سبسکرائب کریں پی کے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہونڈا سی جوانٹر فائف ہے تو آج اس کو آنرز ریو کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا کوئیسن ہے کہ ہونڈا ہی کیوں پر چیز کیا آپ نے اصل میں ہونڈا کا ایک نام ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے ون ففٹی بھی چلایا ہے پھر وائی بی آر بھی چلایا ہے لیکن جو ہونڈا کا مزہ ہے وہ اپنی اس کی لک ہے ایک اس کی اپنی گریس ہے اور ایک عوام کو پتا ہے کہ واقعی وان ٹو فائف ہے ٹھیک ہے وان ففٹی اور وائی بی آر اس کی ایک چیز یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی مزہ ہے اور نہ ینگسٹرس کے لیے وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر صحیح ٹھیک ہے اچھا دوسرا قیسن یہ ہے کہ اس سے پہلے کون سا بائک یوز کر رہے تھے آپ ہونڈا پہ ہی تھے شفتیا کوئی پر آرڈ موڈل کی بات کرتے ہیں شروع سے ہونڈا پہ ہی ہوں میں نے پہلے دوزار سات موڈل بھی رکھا ہے وان ٹو فائف پھر دوزار ٹھارہ موڈل تھا اب ہی میں نے دوزار اکیس موڈل یہ لیا ہے لیکن جو پہلے کے موڈل تھے اس کی نزبت یہ موڈل کچھ مزا نہیں آیا اس میں جب سے یورو ٹو میں یہ چینج ہوئی ہے اور اس میں کیا فیلنگز آپ کو چینج کیا لگئے اس میں پہلے جو دوزار سات موڈل تھا اس کا یہ تھا کہ میرے پاس اس میں اس کا ویٹ بھی اچھا تھا اس کی روڈ گرپ بھی اچھی تھی اس کی پک بھی کافی اچھی تھی لیکن پھر میں نے دوزار ٹھارہ موڈل جسٹم لیا اس کی بھی روڈ گرپ کچھ اس سے تو کچھ بہتر تھی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو روڈ گرپ ہے میں اس کو ابھی بھی ہائی وی پہ پہ پچھلے جمعہ میں نے اس کا ریویو کیا تھا تو اسی سے اوپر جسٹم میں جاتا ہوں سنگل پہ تو یہ ڈولتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے انسان ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے صحیح کیونکہ میں تو ریو کرتا رہا تو نا سیم یہی جو آپ بتا رہے رہا کہ ایسی سے اوپر یا چاسی سے اوپر جاتا تو نا میں تو مجھے لگتا ہے جیسے ابھی ٹائر نکل جائے گا یا پھر بائک جو روڈ کی گریپ دے گا تو یہ ہوتا ہے ویٹ کم ہونے کی وجہ سے پہلے والا جو بائک آپ کی اوز کر رہے تھے ابھی اس سے اگر میں کمپیر کرو تو ویٹ کا بھی کوئی ڈیفننس آپ کو بلکل ویٹ کا دوزار ٹھارہ مارڈل کا ویٹ اور اس کے ویٹ میں میر فرق ہے صحیح اگر آپ اس کو چلائیں اور اس کو چلائیں حالانکہ میں نے اس کو بہت رف یوز کی اور اس کو میں بڑا رام سے بڑا سنبھال کر چلاتا ہوں لیکن اس کو چلانے میں بڑا فرق ہے اچھا کمپنی اب کہتی ہے کہ ہم نے اس کا ویٹ اس لیے کم کیا کہ آپ کو فیول ایوریج اچھی دے کیا آپ فیول ایوریج کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ پک کی طرف جانا چاہتے ہیں پک آپ کو اچھی ملنے چاہیے پک سب مین چیز ہے ونٹو فائف بندہ خریدتا ہے اس لیے کہ اس کی پک اچھی ہونے چاہیے بالکل پک اور ساؤنڈ اچھا اور کوئی ساؤنڈ میں بھی کوئی ڈیفرنس اس کے ساؤنڈ میں بھی ڈیفرنس کر دیا ہے اٹھارہ مارڈ جیسے کوئی جنیٹر سٹارٹ ہوا ہوا ہے اچھا تو جیسا کہ اگزاست چینج کی ہے انہوں نے یورو ٹو میں جب انہوں نے بلیک اگزاست کر دیا جو ہیٹ کنزیوم کرتا ہے تو اس میں کوئی ہیٹ کا کوئی اس میں آپ کا اس کے بعد ایشو تو نہیں کوئی نظر ہے کیونکہ نئے موڈلز میں کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ جو اگر کئی پر کنزیوم نہیں ہوتے تو ہیٹ جاتی کہاں پہ ازاری باتوں وہ پھر واپس آتی ہے تو آپ نے کوئی اس لحاظ سے کئی دور کئی رائٹ کر رہ تو ہیٹ کا کوئی ایشو آپ کے پاس آیا کہ بائک گرم ہو گیا نہیں ابھی تک کوئی ایشو نہیں آیا چھیک بائک آپ نے ماشاء اللہ چلایا ہے تین ہزار چھے سو کچھ چلا لیے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ کون سی لمبی رائٹ ماری ہے آپ نے میرا زیادہ تر یہ تھا میں نے اگز میں یہ لیا تھا لیکن یہ ہے کہ روز کا ایک ٹور میرا ایف سیون کا یا فیصل مجید کا مطلب میں ایک راؤنڈ لگاتا تھا اس کی رننگ کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صحیح جیسے کہ آپ نے بتایا کہ YBR میں وہ چ یا کوئی موڈل یامہ کا چلایا چک کیا ہے YBR چلایا ہے Suzuki 110 آیا میرے کزن نے کل لیا لیکن اس کا مزہ اور اس کا مزہ میں کوئی فرق ہے بلکل وہ ایک رام دے اور یہ کھنچنے والی چیز ہے یہ مطلب کہ ینکسٹر کے لیے ایک مزہ دار چیز ہے مطلب کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز 1-5 جس میں پاس گزرتا تو پیسے پورے ہو جاتا ہے ساؤنڈ کا بہت مزہ ہے دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹینکیٹ آپ نے چینج کر رہا ہے ماشاء اللہ کچھ چینجنگ مجھے اس میں نظر آ رہی ہیں تو کتنا خرچہ کر لیا آپ نے اس کے لیے اس میں میں نے خرچہ کیا ہے صرف اس کی ٹینکی ہے وہ پانچ ہزار بے کی ٹینکی ہے پھر اس کے اندر اس ایم ڈی لگی ہویا ہے وہ پچیس فر بے کی اس ایم ڈی لگی ہویا اس کے اندر باقی چیز اس ڈینون ہے اور یہ صرف یہ لگایا ہے لوگ اکثر یہاں سیٹ سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں سیٹ سے پھر خراب کر دے تو کمپنی کو چاہیے یہ چیزیں جو اس ٹاک میں دینی چاہیے ہیں ایسے ہی ہے اور کوئی بیسک چینجز آپ اس میں کروائیں مجھے تو بڑا سیمپل سا اچھا لگ رہا ہے آپ نے بڑی اچھے اول موڈل کی ٹینکی ٹاپیں لگائیں اس میں تو فیول ایوریج کیا دے رہا ہے فیول ایوریج یہ ایک ہفتہ ایک ٹینکی پوری چلتی ہے ایک ہفتہ ڈیلی کا میرا یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے صرف چانی چوک جاتا ہوں یا زیادہ سے زیادہ کمیشن مارکیٹ جاتا ہوں ایک ویک میرا صرف ایک ٹینکی پوری چلتی ہے ڈیلی کا آپ کا دس سے پندرہ کلومیٹر کی یوزیج ہے تو نائن پوائنٹ کچھ لیٹر اس میں پیٹرول آتا ہے ٹیک ہو گیا ٹینکی کترے کی فول ہو جاتی ہے ڈیارہ سور پیٹی اچھا عمر بھئی پوزیٹیو پوائنٹ تو آپ نے اس کے بتا دیئے کہ بائیک بہت اچھا ہے چلانے میں چس آتی ہے اور اب کچھ نیگٹیو پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو پرچیز کیا یا کوئی ایسی کوئی ایسی فیلنگ آپ کی کہ آپ کو کلیم میں کوئی بہتری نہ ملی ہو یا پھر کوئی ایسی نیگٹیو پوائنٹ آپ کے مینڈ میں آ رہا ہو جسٹم یہ بائیک ہم نے خریدا میرے بڑے بائی نے اس کو پرچیز کیا تھا اور اس نے شوروم سے باہر نکالا تو میں اس کے پر بیٹھوں میں نے اسے کہا اس کا کالم تیڑا ہے اس نے کہا نہیں کالم تیڑا نہیں میں نے سارا چیک کیا کیونکہ اس کا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہینڈل تیڑا یا کالم تیڑا ہے شوروم میں واپس گئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ اس کا کالم تیڑا انہوں نے کہا جی کلیم سینٹر چلے جائیں آپ ایسا کریں گرتا تھا ایک سائیڈ پر میں ہینڈل چھوڑتا تھا تو ایک سائیڈ پر پورا جاتا تھا مرساکل لیکن کلیم سینٹر اب ہم بھی بیزی لوگ ہیں مصروف مصروفیات ہیں تو مجھے کچھ ٹائم لاگ گیا مطب جانے میں میرا ٹائم نہیں لگا مجھے ملا تو میں کچھ ٹائم بعد گیا ہوں تو آٹھ سو کلومیٹر چل پڑا تھا یہ مرساکل میں کہا چلو سی ٹیوننگ بھی کرا لوں گا ساتھ کلیم بھی کرا لوں گا ٹھیک ہے میں ان کے پاس جا کے دکھایا میں کہا یہ بھائی یہ چانی چوک والی برانچ میں میں نے ان کو کہا اس کے کلیم ہے اس کا ہینڈل تیڑا ہے انہوں نے مجھے کہا آپ کے پاس چلے جائیں انہوں نے مجھے کہا بھائی جن یہاں کھڑا کر دیں رات کو آٹھ بجے آ جائیں کہ آپ کے ہینڈل ٹھیک ہو جائے گا میں کہا ٹھیک ہے میں کہا ساتھ اس کی یہ ٹیوننگ بھی کر دیں اور یہ کہتا ہے گارنٹی کارڈ لے ان کا رات کو آٹھ بجے کا ٹائم دیا گئے کتنے بجے تھے آپ میں صبح گیا تھا ان کے پاس انہوں نے مجھے کہا صبح صبح آجے لیکن میں دو بجے ان کے پاس گئوں اور انہوں نے مجھے آٹھ بجے کا ٹائم دیا کہ آٹھ بجے آپ آئیں آپ کو سارے چیزیں اوکے ملیں گی ورنٹی کارڈ بھی لے اپنا میں کہا یہ لیں سر ورنٹی کارڈ بھی آیا انہوں نے رکھا جی 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 رات کو آپ کو مرسیکل ٹھیک مل جائے گا میں کہا ٹھیک ہے رات کچھ اسٹے میں آٹھ بجے گیا ہوں تو آگے دیکھا تو مرسیکل ابھی آئل چینج ہو رہا تھا صرف اس کا آٹھ بجے آئل چینج ہو رہا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بندہ آتا ہے وہ اس کو ایسے ہاتھ لگائے کہتا ہے جی بھائی جن یہ آپ کا کالم نہیں آپ کا ہینڈل تیڑا میں کہا یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہینڈل اس کا تیڑا چلو ٹھیک ہے لیکن میں صبح چار دو بجے دیکھے گیا ہوں اور آٹھ بجے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کا ہینڈل تیڑا تو اس کو حل نکالنا نا آپ نے آپ اس کا حل نکال کے مجھے بتائیں انہوں نے کہا جی سر وہ فلانا بنا دیکھے گا فلانا بنا دیکھے گا تو آپ نے ہاتھ کو ڈالا ہے پھر فلانا بنا آگے وہ پھر انگلی لگتا ہے مرسیکل سٹارٹ کرتا ہے لے گیا ہے واپس آگے مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس کا یہ تیڑا آپ صبح آئیے گا میں کہا یار میں دو بجے مرسیکل میں تو میں دیکھے گیا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ صبح آئے میں کہا یار میں کوئی بھیلا تو نہیں ہونا کہ میں اس دو ہزار پہ کے ہینڈل کے پیچھے میں آپ کے پاس پورا دن خوار کروں بیٹھ کے پھر تھوڑتے بعد ایک اور بندہ آیا مجھے کہتا ہے بھائی آرام سے صحیح سی بتا دیں آپ اس کی بات ہے کہ کہاں پہ مارا ہے مرسیکل اچھا میں کہا یار دماغ خراب ہے تمہارا میں کہا میرے مو پہ پاغل لکھا ہے میں دو بجے کا آیا ہوں اور تم مجھے رات کو آڑ بجے مجھے کہہ رہے ہو کہ مرسیکل مارا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں سیدھا سیدھا ان کا یہ تھا کہ پیسے لگاؤں پیسے لگاؤں پیسے لگاؤں پیسے لگاؤں اس کو ٹھیک کرا لو پھر کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے چھوڑ دیا میں چھوڑ کے آگیا واپس نہیں پروف کیا انہوں نے نہیں صحیح کیا میں نے خود خرچا کر گیا میں نے خود خراجئے کو دیکھ اس کو ٹھیک رہا ہے اس نے دو منٹ لگایا اس نے مشین میں ڈالیا وہاں پر چار سے پانچ مرسیکل کلیم کرنے کے لئے آئے گیا ایک مرسیکل تو ایسا ہے اس بچارے کا سو کلومیٹر مرسیکل چلا ہوئے اور غراری اندر سے گیر سیٹ سے واز آ رہی ہے مجھے کہتا بھائی آپ کی آ رہی ہے میری تو نہیں آ رہی میں نے سو کلومیٹر چلا ہے یہ کلیم ہی نہیں کر رہے ہم نے ہونڈا کے بارے میں یہ سنا تھا کہ جب چیک ہو رہا ہوتا ہے مارکٹ میں بائک نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کنٹینر میں اگر ایک بائک کا مسئلہ آجا تو جو چیکر ہوتے ہیں وہ سارے بائک کینسل کر دیتے ہیں یہ سارا ہم میرے خیال سے یہ بس سنی اس نئی ہوا میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایشو تو نہیں آیا آپ کے بعد اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں باقی یورو انجن باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے باقی ایزی ہے باقی ایزی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی کوالٹی نے بہت ڈاؤن کر دیا مجھے لیا اگست سے ابھی دسمبر ہے مجھے کچھ سمجھ لوں کہ چار مہینے ہو گئے ہیں سمجھ لوں کہ میں صبح جس طرح ہم اٹھتا ہوں تو میں خود بعد میں ناتا ہوں اور اس کو پہلے ساف کرتا ہوں لیکن آہستہ 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 یہ ڈاؤن ہوئی جا رہا ہے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ میں واپس پرانا مرسیکل اپنا اس کو چلا رہا ہوں مجھے یہ چیز نہیں لگ رہی کہ میں ایک چیز نہیں چلا رہا ہوں کچھ عرصے بعد یہ واپس پرانا اور اتنا پرانا ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہے کہ دوزار ساتھ مارل میں یہ چلا رہا ہوں اچھا اب بات کر لیں تو تھوڑا سی پرائیس کے بارے میں پرائیس دن با دن اوپر جا رہی ہے کیا آپ کو یہ ویلی ٹو منی لگتا ہے کہ ایک ڈیڑھ لاک روپے کا بائک لے رہے ہیں آپ نے ہی دوزار ساتھ میں کتنے کا پرچیز میں یہ لیا تھا ایک بٹالیس پانسو کا ایک بٹالیس پانسو کا ایک بٹالیس میں آپ کے پاس اور بھی چوائس تھی لیکن آپ حضرت جانا نہیں چاہتا نہیں جا رہا تھا میرا جب بتایا کہ ایک خواہش تھی مطلب ایک شو کا میرا کہ ہو تو حالی وان ٹو فائی کو تو سپیشل ایڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سپیشل ایڈیشن بہت وزنی بھی کر دیا انہوں نے اور اس میں وہ پک بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کا سلف تو انہوں نے لگایا لیکن سلف اس کا چلتا بھی نہیں ہے صحیح کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے ساتھ جوڑنے کا موقع ملا ہو کبھی کوئی ٹاپ سوٹ چیک کر رہے ہو آپس میں جاتے جاتے کبھی کسی اور آئی بی آر کے ساتھ بھی سپیشل ایڈیشن کے ساتھ بھی چیک کی ہے اس کو اور یہ جو کیا نام ہے چائنہ کے جو ہیوی بیکس آئے ہیں ڈائیسو سی سی کیا نام ہے زمکو ایک دفعہ اٹھارا مارڈل تھا میرے پاس بڑا مزدیکی بات ہے میں فیضاباد سے واپس مڑا ہوں تو زمکو کا مرسیکل میرے پاس ڈبل بیٹھے تھے میں سنگل تھا وہ میرے پاس سے جس میں گزرا ہے اس نے مجھے ریس دیا کہ مرے ساتھ ایک گرڈ ڈاؤن کر کے کم از کم وہ میرے سے تھوڑا سا دور تھے حالکہ وہ بھی کھیچ رہا تھا میں نے ایک گرڈ ڈاؤن کر کے جب اس کے ساتھ جڑا تو کم از کم ہڈلی کو پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے اندر میں ان سے آگے تھا صحیح یعنی کہ آپ نے زمکو کروز 200 سی سی جاتا اس کو آپ نے ایزیلی کراس مارک نو ڈاؤٹ یہ پک تو ہے یاما سے یاما وی بی اگر زی کی بات کروں یاما وی بی آر کی بات کروں یا جی کی بات کروں تو پک میں اس سے آگے کبھی کوئی لونگ ریس کا کبھی کوئی ہوا ہے کہ کبھی تین چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر سے زیادہ کوئی ریس لگی ہو تو آپ کافی زیادہ کوئلز کا فرق دیا ہوا اب یہ جو مرساقل ہے ارسلان بھئی سیونٹی اس کے ساتھ جوڑتی ہے اچھا آئی وے پہ ہم سیونٹ جا رہے تھے وہ کافی لما ٹوٹا یہاں ایک دم نکلوں تو ساتھ ہی میرے ساتھ ایک سیونٹی جوڑ کی میں بھی ڈبل تھا وہ سیونٹی والا بھی ڈبل تھا اللہ عالم اس نے کوئی ٹریشن کرائی تھی ہے کچھ چیز کرائی تھی لیکن بات یہ ہے کہ سیونٹی کے ساتھ جوڑ بنتا بھی نہیں ہے نہیں بنتا بلکل ایسا ہی ہے ڈبل اور ڈبل پر جوڑ تو کبھی نہیں بنتا سیونٹی پھر بھی میرے سے پچھو وہ میرے سے آگے نکل رہی ہے اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا 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 بیٹھ رہا ہے مرسیکل ٹھیک ہے حالانکہ گرم ہو اوڈے کا پہلا 1 2 5 یہ تھا کہ جس طب یہ گرم ہوتا تھا تو اس کی پک پتہ نہیں جلتی تھی کہ بنتا ایک دم جس طب یہ مرسیکل اب جب گرم ہوتا تو یہ واپس آتا ہے ایسا واپس آرہا ہے بلکل والد موڈل جو ہیں وہ شروع ہی وہاں سے ہوتا تھے جہاں سے وہ وہ تھکتے تھے جہاں پہ تھکتے تھے وہاں سے ان کی پرفارمنس شروع ہوتی تھی اور یہ وہاں پہ جا کے اب تھک جاتے ہیں مطلب وہی بات ہوگی کہ پرائزز جو ہیں وہ اوپر جائی جا رہی ہیں اور جو کوالٹی ہے وہ ڈاؤن اوڈ جا رہی ہے کیا رکمنٹ کریں گے ناظرین کو کہ آپ یہ بائک پر چیز کرنا چاہیے یا کس بائک کی طرف جانا چاہیے جاری بات ہے آپ تو ایکسپیریئنس ہے آپ نے تین چارز آرز کو چلایا ہے بلکل چلایا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جس کو شوق ہے اس کے لئے تو کچھ نہیں کہا سکتے جس نے ایک چیز چلانی ہے لے کے جانی ہے تو وہ اب آ رہے ہیں سزوکی کے 110 وہ اس سے مہنگا ہے لیکن اس سے بہت کنفرڈیبل ہے بہت اچھی ڈرائیو ہوسکی بلکل اچھی ڈرائیو ہوسکی میں نے اس 150 ایک بر چلایا جب وہ گیا تھا نا بس سن ہو گیا تھا وہ بس سن ہو گیا تھا ایسی فیلنگ سیم اچھا سب سے زیادہ کوسشن ہم سے یہ کیا جاتا ہے کیا یہ بائیک فیملی یوز کے لئے بہتر ہے آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے میری ہوئی ہے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ آپ فیملی یوز کے لئے بائیک ہونا چاہیے نہیں فیملی یوز کے لئے بہتر نہیں ہے فیملی یوز کے لئے آپ نے لینا ہے تو آپ یاما کے طرف بھی جا سکتے ہیں اور سیزوکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہ بھی مطلب کنفرڈیبل ہے یہ مرساکل اس کے جو تھکی قوالٹی میں آپ کو بتاؤں اس کو جو پائدان انہوں نے لگایا یہ اب میں پیر سے اس کو ہلاوں تو یہ پیر سے اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی اتنی زبردست انہوں نے قوالٹی لگائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لے صرف اب ایک اور قویشن آپ سے کر لیتے ہیں کہ تورنگ کے لئے آج سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں سی جی وان فائف تورنگ میں ٹھیک ہے تورنگ پہ جانا چاہیے اس کے اوپر رسک لینا چاہیے میں رسک لیں بلکل میں اس کے اوپر کاغان نران بابو سور تک گیا ہوں 2018 مارڈل میں اس میں نہیں یہ تو 21 مارڈل ہے 2018 مارڈل میں میں بابو سور تک گیا ہوں لیکن جو مزہ سزوکی کا ٹورزم دور لانگ ٹورزم کے لئے کنفیڈبل اور گریپ آرام سکون پائددار مرساکل ہے یہ جو مرساکل ہے یہ اگر آپ میں اس مرساکل پہ دو دفعہ گرا بھی ہوں یہ رکتا نہیں ہے یہ رکتا نہیں ہے یہ مرساکل کس کی یہ کوالٹیز کو گئر پہ بھی رکھو گا ایک دفعہ تو ایسا تھا کہ ہم کھائی میں جاتی جاتے ہیں ہم نیچے گئے رہے ہیں تو میرے گوڑے اور آد چلے گئے ہیں ہم گئر تھے کھائی میں گئر ڈاؤن کیا ہے پچھے سے مرساکل کا ٹرسلپ ہو گیا تو آئندہ سے اس چیز کی کیا ہے کبھی کوئی زیادہ خطرناک موڈ ہے تو زیادہ لین نہ کیا کریں کیونکہ یہ آپ کا ہیوی بائک تو ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف ہے لوگ تو یاما کو نہیں چھوڑتے ہیں یاما کو بھی لین کر لیتے ہیں سارا کچھ آپ نے بتا دیا اب مجھے بتائیں کہ دو بندوں کے ساتھ چڑھائی میں کیسا یہ بائک چڑھائی کیسا چڑھتا ہے چڑھائی ٹھیک ہے پک کے بات کرنا تو پک اس کی اچھی ہے چڑھائی پر ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ کافی لوگوں کا یہ concern ہے کہ اگر یاما آگا کو بائک لیتے ہیں تو دو بندوں کے ساتھ چڑھائیاں نہیں چڑھتا مشکل ہوجاتی ہیں واقعی مشکل ہوجاتی ہیں جی میں بھی یہ ایشوز دیکھنے کے لیے ملے ہیں یاما وائی بی ایر جی کی بات کروں تو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف جو ہے اس کے انجن میں واقع پاور ہے اگر تین بندے بھی اب اٹھا لیتا ہے تو یہ حمد نہیں آتا نئے موڈل میں بھی یہ چیز دیکھنے بلکل ٹھیک ہے اس کا انجن اس باق پا ٹھیک ہے بس اس کے یہ کہ اس نے نٹ بولڈ بہت تھکے لگائیں ابھی میں نے جسٹم لیا تو یہ مرسیکل وائبریشن کرتا تھا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو میں نے جو میرا مکانک جو میرا کام کرتا جو مرسیکل کا اس کو اس کو میں نے کہا اس سارے نٹ بولڈ ٹائٹ کر دور سے وہ نیچے والا بولڈ ٹائٹ کرتا تھا اس نے ٹک ٹک کی آواز آتی تھی وہ مجھے کہتا تھا امر بھائی میرا سارے اس کو میں نے زرہ سو او ٹائٹ کیا تو یہ ٹوٹ جائے گا تو فرنس امر بھائی ہمیں ابھی ساؤنڈ چیک کروائیں گے اس کا اتنا چلانے کے بعد جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا آپ کو فیلنگ دیتا ہے جی امر بھائی سٹارٹ کریں بڑا ٹھیک ہے چیک کروائیں امر بھائی اس بارے میں میں نے بات نہیں کی اس نمبر کے بیچھے کیا وجہ ہے سوڑ سا بتائیں چار چودہ یہ نمبر میرا فریورٹ ہے اس لئے یہ نمبر میں نے جتنے بھی مرسیکل دیا اس پر یہی نمبر لگا صحیح اس کی جتنی بولی لگتی ہے اس مرسیکل کے لئے دس ہزار پیکا پانچ سر پیکا یہ نمبر مجھے ملا خیر بھائی اس نمبر کے بیچھے خیر بھائی ایک پرسنل وجہ ہوگی نمبر کافی اچھا ہے اور 414 واقعی آپ کے شاید لکی نمبر ہو تو کتنی کوسٹ آگی اس نمبر کو اچھا کوسٹ آپ نے بتا دی تو یہ اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اس نمبر کو پرچیز کرنے کا پرچیز کرنے کا یہ ہے کہ ڈیلر کے ثروہ آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں آپ کو اس کو پرچیز کرتے ہیں پہلے تو مجھے خالی نمبر یہ نمبر دس ہزار پی کا نمبر پڑا ہے اور دوسری بات یہ کہ شوروم والوں نے میرے وانچور کے اوپر دیرڈ لکھی تھی یہ چیز نے بڑی غلط کیا اس کی وجہ سے مجھے 25 سوروے کی ٹھکیا 25 سوروے مجھے فائن لگا ہے اس کے حالی دیرڈ لکھنے کا لیٹ 25 سوروے کی ٹھیک تو فرنڈ بھئی امر بھئی اسم ڈی کی بات کر رہے تھے ایک تو انہوں نے فوق لائٹ والا آپشن بھی یلو کلر کی بھی ہے اور یہ بلو کلر آگیا بلو اور وائٹ مکس اس کے علاوہ یہ مکس فلیشر بھی ہے ٹھیک ہو گیا صرف وائٹ بھی رکھنا چاہتے تو وائٹ بھی ہے وائٹ اور بلو کا کمبینیشن بھی اور یلو کلر بھی ہے بہت اچھا یہ دیکھ لیں اور پرائز انہوں نے آپ کو ویڈیو میں اپتا تھی 2500 کا یہ لگا ہے لیبر سمیت گوڈ ہو گیا تو فرنڈز یہ آپ نے اس کا ساؤنڈ سنا فلاس میں آپ کا ہوسر سلام آمد اور عمر بھئی آپ سے اجازت چاہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھیں مجھے اپنی دعا امیاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا